پلاسٹک پروڈوشن تمہارا پتر ملا پتر کے ساتھ تمہارے دوارہ بھیجا گیا انمول اپہار بھی ملا اپہار کے لیے دنیاوات تمہارا پیارا سا انمول اپہار جب میں نے کھولا تو میں خوشی سے اچھل پڑی پرنتو میں نے دیکھا کہ تم نے ابھی بھی کولو تھی ان کا پیوک کرنا بند نہیں کیا ہے اس سے مجھے بہت دکھ ہوا تم جانتی ہو کہ دلی سرکار نے پولو تھیم پر پرتبند لگا دیا ہے سچ مجھ سرکار دوارہ اٹھایا گیا یہ ہے ایک سرہانیہ و قدم ہے آج میں تمہیں پلاسٹک سے ہونے والی ہانیوں کے بارے میں بتا رہی ہوں جانتی ہو پولو تھیم کی سب سے بڑی کمی ہے کہ یہ ہے پراکرتک روپ سے نشٹ نہیں ہوتا جو سوستہ کے لیے ہانی کارک ہے اس کے کارکھانے پر دوسر فیلاتے ہیں اچھی فصل اور پیداوار کے لیے خیتوں پولو تھیم سک سے زیادہ نقصان دائق ہے خیتوں میں مٹی کے اندر پولو تھیم آ جاتا ہے تو بھی جب کا امپور اوپر نہیں نکل پاتا یہ ہے بڑے دکھ کی بات ہے گھر ہو یا دکار سبی جگہ پلاسٹک کا بول والا ہے پہلے سمیہ میں جب ہم بزار سے کوئی سمان لینے جاتے تھے تو کاغچ کے تھیلے یا تھیلیوں میں سمان ملتا تھا پرنتو آج ہر چیز کے لیے پلاسٹک کی تھیلیوں کا پریوک کیا جانے لگا ہے یہ ہے گلت ہے آج کل لوگ اتنے شوارتھی ہو گئے ہیں کہ اپنے سویزہ کے لیے پولو تھیم کا پریوک کرتے ہیں اور دردہ در فیک دیتے ہیں جانتی ہو اس پلاسٹ پرکار پولو تھیم پولو تھیم فیکنک کے کمبھیر پر نام بھی سامنے آئے ہیں ابھی کچھ دن پہلے میں ماں کے ساتھ بزار جا رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ ایک گائنے کورے میں پڑا پولو تھیم کھا لیا جس کے قارن اسے اپنی جان کھانے پڑی اسی پرکار بہت سے ایسے نردوست پسپنچی ہے جنہیں منوشے کی سوارتھی پرورتی کے قارن اپنی جان سے ہاتھ ہونا پڑتا ہے یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ مانو جیون کے وکاس کے لیے ایسویش سواتاورن کا ہونا ہاتھیانت جلوری ہے انیتہ بہے دن دور نہیں جب ہمارا ہی جیون خطرے میں پڑ جائے گا اکشیتہ جرہا سی ساودھانی سے ہمیں اس سمیں شہ سشکارہ مل سکتا ہے اس کے لیے جب بھی ہم کوئی سامان لینے بزار جائے تو اپنے ساتھ تھہلہ امسچے لے جائے جب بھی کبھی آوشکتہ پڑے تو کاغش یا کپڑے کی تھہلے تھہلیوں کا ہی پریوب کرے آشا ہے کہ تمہیں میری پات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی اور اب تم کبھی بھی پولو سین کا پریوب نہیں کروگی اپنے ماتا پینا چتا کو میرا پرنام پینا سنبھاؤ کو میری طرح سے دیر سارا پیار دینا